دہشت گردوں کا دیرہ اسمائل خان میں حملہ آئیس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 27 دہشت گرد حلاق ہو گئے ہیں دیرہ اسمائل خان میں یہ کارروائی کی گئی ہے جہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کر دیا گیا تاہم موثر جوابی کارروائی کی گئی آئیس پی آر کے مطابق جوابی کارروائی میں 27 دہشت گرد مارے گئے ہیں دیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا تھا جس کا بھرپور جواب دیا گیا اور موستر کارروائی کی گئی ہے پاک فوج کے جانب سے آئیس پی آر کے جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق دہشت گردوں کے اس حملے کے بعد جوابی کارروائی کی گئی جس میں ستائیس دہشت گرد مارے گئے ہیں ان ستائیس دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے دیرہ اسماعیل خان کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا دہشت گردوں کے جانب سے پاک فوج پر حملہ کر دیا گیا تھا اور بھرپور فارنگ کی گئی تھی جس کے فوری بعد جوابی کارروائی کا آغاز کیا گیا اور بھرپور جوابی کارروائی میں ستائیس دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے آئیس پی آر کے مطابق یہ بھرپور جوابی کارروائی کی گئی دی آئی خان میں جس میں ستائیس دہشت گردوں کو حلاق کر دیا گیا ہے دہشت گردوں نے دیرہ اسماعیل خان میں پاک فوج پر حملہ کیا تھا اور ان کی جانب سے فارنگ کی گئی تھی جس کے جواب میں پاک فوج کے جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی اور اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں ان ستائیس دہشت گردوں کو حلاق کر دیا گیا بتائیے کیا ہے کہ حلاق ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے غزالہ نورین ہمارے ساتھ موج جانب سے کیا بتایا گیا اس بارے میں؟ ایک اور کاروائی کلاچی میں کی گئی جہاں پر انٹیلیجنس اطلاعات پر ہی ایک اور آپریشن کیا گیا دہشتگردوں کے ٹھکانے کو موثر انداز میں نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں چار دہشتگرد جہنم واصل ہوئے تاہم دہشتگردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دو جوانوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا آئیس پی آر کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہلاک دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی کی متعدد کارو کاروائیوں کے ساتھ معصوم شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے کاروائیوں کے دوران اسلحہ گولہ باروت اور دھماکہ خیز مواد بھی برامت کیا گیا ہے آئیس پی آر کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ بارہ دیسمبر کی روز عرل صبح چھے دہشتگردوں کے ایک گروپ میں درابط میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر حملہ کیا چوکی میں داخل ہونے کی کوشش کو محصر طریقے سے ناکام بنایا گیا باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ